بسند کے معاملے میں اب یہ چونکہ معاملہ سبجو ڈیس ہے عدالت میں جب تک کہ وہی عدالت سے فیصلہ نہ آئے میں اس میں سے زمین کچھ نہیں کہہ سکتا پنجاب میں پتنگ بازی کی کوئی جازت نہیں سبائی وزر کانون میں واضح کر دیا بشارت راجہ کہتے ہیں بسند مرانے کا معاملہ عدالت کی ثواب دید ہے پنجاب میں اس وقت ٹارٹ فلائنگ ایکٹ نافذ ہے ناتی دور سے ہمواد ہونا انتہائی افسوسناک ہے موسری شاہ میں بچے کی موت کا صرف نوٹیس ہی نہیں لیا ذمہ داروں کی خلاف کاروائی بھی ہو کی موسری شاہ میں پتنگ لوٹتے ہوئے کرنٹ لگنے سے طالب علم کے جانبہک ہونے کا معاملہ متوفی شہد کے والد جعوید کی مدیت میں مقدمہ درج دھاتی دور وجلی کتاروں پر گرنے سے بچہ جانبہک ہو گیا مقدمے کا متوفی کے گھر سوگ تازیت کے لیے لوگوں کی آمد کوئی حکومتی نمائندہ اظہار تازیت کے لیے نہ پہنچا شہر کے مختلف علاقوں میں بوندہ باندھی سردے کی شدت میں اضافہ ایبٹ روڈ، ڈیویس روڈ، گڑی شاہو، گلشن راوی، ٹھوکر، نیاز بیک، دھرمپورہ، مول روڈ، شادباد سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں بوندے برسی موسم کا حوال بتانے والوں کا کہنا ہے آج شہر میں وقتے وقتے سے بارش ہوگی سینجی سارفین کے لیے اچھی خبر سینجی کی فراہمی شروع سٹیشنز آج سوگ چھے بجے کھل جائیں گے پائپ لائن کی مرمت کے بعد پاور سیکٹر اور فرٹیلائزرز کو گیس کی سپلائی بحال کر دی جائے گی شہر میں قتل کی وارداتیں سر اٹھانے لگیں شہر کے مختلف علاقوں میں چار قتل کی وارداتیں نوکوٹ میں دوستوں نے گھر میں گھس کر چوبیس سالہ ارسلان اور بارہ سالہ ملازم تارک کو قتل کر دیا لارنس روڈ پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے موٹر سائیکل سوار ایوب نامی شخص قتل نولکھا کے علاقے میں پچپن سالہ ندیم بٹ کے مبینہ قتل ذرائع کے مطابق نامعلوم افراد نے پچپن سالہ ندیم بٹ کے پیر باندھ کر تھانسی دی پولس نے جائے بکوا پر پہنچ کر شوائد اکٹھے کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا بیکے وال موڑ سے نومالود بچی زندہ حال برامد راہگیر بچی کو جناس پتال چھوڑ گیا ڈاکٹرس کے مطابق بچی کے عمر دو سے تین گھنٹے ہیں شہر کو ساکھ بناو لہور نیوز کے سنگ گلیوں سڑکوں سے کھوڑا اٹھاؤ شہر کو چمکانے کمیشن لیے سپائی کمپنی کے ساتھ ساتھ مون مارکیٹ اور شہر کے نوہی علاقوں میں زیرو ویسٹ آپریشن رائیویند تبلیگی مرکز کے قریب بڑا کھوڑا بھی اٹھا لیا گیا مون مارکیٹ اقبال ٹاؤن کی سڑکوں کو بھی چمکا دیا گیا زلہ انتظامیہ بھی انیکشن مشلی بازار میں گرانڈ آپریشن تجاوزات کا سبب بننے والے تین سٹالز کا سامان زب تین کو سیل کر دیا گیا سمنباد کے اکلوتے چلون پارک پر قانون کے رخوالے قابض بغیر پوچھے بتائے پولس ٹاکی قائم پارک کی ایک کنال ارازی پر چار دیواری جوانوں نے خیمے لگا دیئے پارک کے دروازے پر تالے پی ایک چے بے بس شہری مایوس ہو کر رہ گئے دو ہزار ساتھ یا آٹھ کی بات ہے جب سے انہوں نے دیوار کھڑی کر کے یہ حصہ ہی پیچھے اپنے ساتھ ملا لیا یہ پارک پبلک کے لیے ہے بٹ اس پر آرڈی ہاف پارٹ آف جو گارڈن ہے اس پر قبضہ ہوا ہوا ہے پولیس ٹریشن کا کافی متاتت بار ہم نے کمپلینز کی ہیں ریگارڈنگ اس کو فری کیا جائے یہ تھانہ یہاں شفٹ کیا جائے شہر میں نئے سال میں سوائن فلو کے پہلے مریض کی تصدیق ویور ویو سوسائٹی کی ساٹھ سالہ خاتون شاہدہ آفتات میں مریض کا تصدیق کی گئی ڈاکٹروں نے حالت خطرے سے باہر قرار دے دی نیب کا سلوک سب کے لیے برابر سیاستدان حکومت سے ہوں یا آپوزیشن سے چیئرمن نیب کا آپوزیشن کو پیغام جسٹس ریٹائٹ جاوید اکبال کہتے ہیں نیب نہ کبھی منشاہ بم تھا اور نہ ہوگا ہمیں منشاہ بم سے تشبیح نہ دی جائے جرم کیا تو نیب کوئی انکوائری سے کوئی نہیں روک سکے گا وزیراعظم کی انکوائری سے ان کی عزت میں اضافہ ہوا ہے نہ کہ کمی انہارو کسی بھی شکل میں نیب کا حصہ نہیں ہے کون سا انہارو میں نے تو کوئی انہارو نہیں مانگا روزانہ صرف ایک اخبار دے دیا جاتا ہے وہی پڑھتا رہتا ہوں نواز شریف نے حال دل سنا دیا نواز شریف کا جیل میں ٹی وی نہ ملنے پر شکوا نواز شریف سے لگی رانوماوں کی بلاکات کی اندرونی کہانی لہور نیوز پر آگئی سپریم کورٹ نے شریف خاندان کو سرٹیفائیڈ، کلاسیفائیڈ اور کلیریفائیڈ چور دیکلیر کر دیا سپیڈو بس میں سپیڈ سے کرپشن ہوئی فیاس چوہان کے بخالفی پروار بولے فضل الرحمان، آصف زرداری اور آل شریف منتے کر رہے ہیں کہ کچھ لے لو اور جان چھوڑ دو حمزہ شباز بڑھ کے مار رہے ہیں انہیں اپنا حساب دینا ہوگا مافیا نے خزانہ لوٹا امران خان بھر رہے ہیں سابق وزیر داخلہ چودری نسار علی خان کو ڈی سیٹ کرنے کی تیاریاں حکومت اور اپوزیشن ایک بینچ پر آگئے اپوزیشن ارکان نے بھی حکومت کے ترمینی نوٹس کی ہمائے پر بھی الف نہ اٹھانا عوام کی تصدیق اور مقدس ایوان کی توہین ہے ارکان پنجاب اسمبی میں سمجھتا ہوں بلکل ضروری ہے جی کیونکہ حلقے کے جو عوام ہیں انہ نے اپنی نمائندگی کے لیے ووٹ دیا تھا اور یہ کسی کا رائٹ نہیں بن جاتا کہ پھر وہ جیتنے کے بعد کہ اپنے نمائندگی نہیں کرنی اس میں ضرور یہ ترمیم میں ضرور ہونی چاہیے یہ ترمیم کہ کوئی ٹائم پیریٹ متعین کر دینا چاہیے کہ اس دوران اگر حلف نہ لیا جائے تو اس حلقے میں دوبارہ الیکشن کروا کے اس حلقے کی نمائندگی جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے جو پارلیمنٹیرینز اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے کہ انہوں نے عوام سے جن سے ووٹ لیے اور اگر وہ یہاں پر آ کر حلف نہیں اٹھاتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنے مفادات کے لیے جو ہے انہوں نے الیکشنز بھی لڑے ہیں انہیں اس سے پہلے بھی کام کرتے رہے ہیں شہر میں گوبر کے ڈھیر مردہ جانوروں کی باقیات گندے پانی کے جوہر گوالہ کالولی تاپن زدہ فضاء اور بیماریوں کا گڑ بن گئی آدھے شہر کو گندے ماحول سے دودھ کی سپلائی جاری ہے نئے پاکستان میں نئے اقدامات تعلیم سب کے لیے پالیسی پر عمل درامت کا عظم پنجاب حکومت کا پی اچے کے مالیوں کو تعلیم بالگاں کورس کروانے پر غور امتحان پاس کرنے والے ملازمین کے لیے ترقی اور تنخواہ میں اضافے کی تجویز پر بھی گوھر کیا جائے گا لاہور کے تھانوں میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ اکتر ایسچوز کے تبادلے کر دیے گئے جعوید صدیق کو ایسچو کاہنا لگا دیا گیا فاروق اسگر آوان ایسچو تھانہ نواب ٹاؤن تائیونات مقصود گجر کو ایسچو شادرہ لگا دیا گیا جی پیو چوک خودکش شملے میں شہید پولیس اہلکاروں کی گیاروی برسی شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یادگار شہدہ پر شام روشن پھول چڑھائے گئے پولیس افسران اور شہدہ کے اہل خانہ کی تقریب میں شرکت شہید اہلکار کی والدہ افسران کے سامنے اپنی قسم پرسی بیان کرتی رہی بولی بیٹا شہید ہو گیا میرے پاس اب رہنے کو کوئی مناسب مکان نہیں ہے آئی جی پنجاب سے اپیل ہے میرے دوسرے بیٹے کو پولیس میں ملازمت دی جائے ایک میرے بیٹے نو سیٹ ملنے چاہی دی دوسرا میں نونا ایک مکان ملنا چاہی دا جیسے جیتھے میرا مکان ہے نا او کچھی رہے شے او تھے لوگ نا بہت ہی شرابی کے کبابی کے ریندے میں اپنا بچہ بار نہیں کر ساکتی اندر رکھ لاہور بار اسوسییشن کے انتخابات کی الیکشن مہم قتم انتخابی دنگل بارہ جنری کو ہوگا انتخابات میں صدر کی سیٹ پر تین امیدوار مدد مقابل ہوں گے معروف سنتکار حافظ عابد علی کی جانب سے سیکرٹری کے امیدوار عدیل احسان کے عزاز میں شائعہ ملک عدیل احسان کہتے ہیں انتخابات جیت کر مقلا برادری کی پلاہ و بیبود کے لیے کام کریں گے مزاروں پر جانے والے زائرین کے لیے اچھی خبر پاپوش رکھنے پر پیسے نہیں لیے جائیں گے وزیر اوقاف نے حکم دے دیا بلا زمین کی حاضری کے لیے بائیومیٹرک سسٹم بھی نافذ کیا جائے گا شاہی کلا لاہور میں زیر زمین چھپے کچھ نئے راز آشکار تاریخی شاہ کلا سے طویل سرنگ اور زیر زمین چیمبر دریافت کر لیا گیا والڈ سٹی آثورٹی اور میکمہ آرکیالوجی کی ٹیمیں بہالی میں مصروب جلد سیاہوں کے لیے کھول دیا جائے گا عجاز آٹ گیلوری میں پوسٹر کے عنوان سے نمائش شجائی گئی 19 مجسموں کو نمائش کی زینت بنا دیا گیا پتھروں پر تراشی فن پارے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے اور فٹبال کے عالمی ستارے لاہور میں فٹبالر فیگو اور کاکا کی پیکجز مالز میں آمد شائکین فٹبال کے عالمی کھلاڑیوں کے ساتھ سیل فی رہا ہے